پہلی سٹارٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل پہ گام کر رہے ہیں اگر آپ کا دل کھل رہا ہے اگر آپ کا دل وسیع ہو رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے باتیں سمجھ آ رہی ہیں I am not confused in life مجھے دین بھی سمجھ آ رہا ہے مجھے دنیا بھی سمجھ آ رہا ہے مجھے شر بھی سمجھ آ رہا ہے مجھے خیر بھی سمجھ آ رہا ہے مجھے جنت بھی سمجھ آ رہی ہے مجھے جنم بھی سمجھ آ رہی ہے مجھے اللہ بھی سمجھا رہا ہے مجھے شیطان بھی سمجھا رہا ہے مجھے سنت بھی سمجھا رہی ہے مجھے بدت بھی سمجھا رہی ہے مجھے شرک بھی سمجھا رہا ہے مجھے توحید بھی سمجھا رہی ہے یہ ہوتا ہے سٹارٹنگ کرتے ہیں کہ اللہ سمجھا رہا ہے آپ اگر دل کھل رہا ہے it's a start of the choice ربش راہ لی صدری ویسل ری امری کہ اللہ میرا سینہ کھول دے پھر میرے معاملات آسان کرتے ہیں یہاں پر بھی یہی آپ قرآن کے اندر اٹھا کے دیکھیں نیت پہلے ہے دل پہلے ہے اس کے بعد عامال کی دیویاں لوگ سوال کرتے ہیں نمازوں میں دل کیسے لگا ہے بھئی کنسسٹنسی کیسے کریں فجر کی نماز کی پابندی کس طرح کریں دین کے اندر آگے کس طرح بڑیں علم کس طرح یہ سارے عامال ہیں علم حاصل کرنا بھی عمل ہے لیکن سب سے پہلی چیز جو دل کو فیول دینا ہے جو دل کے اندر ایک پاور لے کے آنی ہے ایک ڈیسیجن میکنگ انیشیٹیو لینے کی طاقت لے کے آنی ہے ایک قوت لے کے آنی ہے وہ کیسے آئی تھی اس پہ کام کرنا پڑے گا سب سے پہلی باقی سارے معاملات پھر تو پھر تو عامال کی ایک بڑی لسٹ ہے لیکن اگر عامال کی لسٹ آپ نے غور و فگر کرنا شروع کر دیا اور دل کے اندر وہ طاقت نہیں ہوئی وہ چوز ہی نہیں کر سکتا آپ مینیو کارڈ جتنا پڑھ لیں جیپ میں پیسی نہیں کیا کھیں گے اگر دل کے اندر وہ پاور ہوگی وہ قوت ہوگی تو ہی آدمی عامال کے اندر وہ ایفیکٹیونس وہ ایفیشنسی اور وہ پروڈکٹیوٹی کا اظہار کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا تو پہلی چیز کہ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے دل کو بچاتے ہوئے اور دوسرا سٹارٹ جب لینا ہے تو اس کے لئے ظہوری ہے کہ انسان کا دل کیا ہو وہ کھلا ہو وہ انشرائع صدر ہو جس میں اللہ consciously کا ﷺ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے اس کی تفسیر میں وہ برا واقعہ آتا ہے کہ آپ صحباح ہم نے آپ کا جو سینہ ہے وہ بھول نہیں دیا آپ کا انشرائع صدر نہیں کر دیا وسینی کر دیا جب ہی تو آپ صحباح رحمت اللہ العالمین تھا جب آپ صحباح کا دل اتنا بڑا کر دیا جب آپ صحباح کا دل زمزم سے دھو دیا اس کے اندر نیگیٹیوٹی آئی نہیں سکتی تھی وہ نیگٹیو سیچویشن کے اندر سے پوزیٹویٹی نکال لیا کرتے تھے لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں وہ سارے ایک ہی ہے سوال ہیں سارے نیگٹیویٹی سے کس طرح ازاد ہو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں لوگ تو بعد میں کہتے ہیں پہلے نیگٹیویٹی در ہوتی ہے تو سن رہی ہوتی ہے نا تو میچ ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیفلیکٹ نہیں کرتے سر میں ڈیسیجن کس طرح لوں بہت مشکل ہے ادھر سے نہیں آ رہی آواز وہ دل سے آواز نہیں آ رہی سارے کونسپٹ لے گئے دنیا والے کہ دل کی سنو من کی سنو وہ من کو لے گئے جذبے کو لے گئے ضمیر کو لے گئے نفس کو اوپر لے گئے لیکن پہلی چیز یہ تھی اگر قلب سلیم ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جلتی بھی آگ وہ ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ نہیں جس رب کے لیے میں نے آج تک انیشیٹیو لیا ہے جس رب کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ آگ کھنڈی ہو سکتی موسیٰ علیہ السلام کا وہ دل تھا ایسا نہیں کہ بڑی دور سے بینوکلرز لگا کے وہ سمندر دیکھ رہے تھے اچھا جی فیرون آ رہا ہے پھر بھی ہم سمندر کے لیے جا رہے ہیں سمندر سامنے تھا ہی نیو لیکن وہ پھر بھی فیرون سے بھاگتے ہوئے پاہم کو لے کے سمندر تک گئے حالکہ بغیر کشتی کے سمندر پار نہیں ہو سکتا لیکن دل نے یہ کہا کہ جس رب نے آج تک گائٹ کیا ہے جس رب کے لیے آج تک میں کھڑا ہوا ہوں وہ مجھے یہاں سے گزارے گا وہ ایمپاسبل کو پاسبل کر کے دکھائے گا وسائل تو کہیں نہیں دکھ رہے تھے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک دعوت دے رہے ہیں قوم مزاک اڑھا رہی ہے کہ ریگستان کے اندر کشتی بنا رہا ہے کیا ہوگی جب ہی تو ہستیتے ہو لیکن نو علیہ السلام کو پتا تھا کہ جس ریگستان کے اندر پانی ترستے لوگ پانی کو ایک دن پاڑو جتنی موجہ یہاں پہ آئیں کہ اس کی رہے کشتی تیار ہو وہاں پر دل کام آتا ہے جہاں پر وسائل نہیں دکھ رہے ہوتے تو اگر آپ کو انٹرپنورشپ کا مسئلہ ہے یا دین کا مسئلہ ہے جوب کا مسئلہ ہے گروت کا مسئلہ ہے کیپٹل نہ ہونے کا مسئلہ ہے ریسورس نہ ہونے کا مسئلہ ہے ایچ آر کا مسئلہ ہے بے وفائیوں کا مسئلہ ہے ریلیشنشپس کا مسئلہ ہے سب کا تعلق انسان کے دل سے پہلے ہے بعد میں عمال سے تو ہم اسی کی اوپر بات کریں گے اور تیسرا یہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ایک بار آپ کا دل کھل جائے آپ کو پتا چل جائے مجھے سلامتی کے ساتھ پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ تک مجھے اس دل کو پریزرب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے تو کیا کرنا اس کے لئے آپ سن نے بتایا کہ بار بار آپ سن دعا مانگا کرتے تھے کیا یا مکلب اے دلوں کو پھیرنے والے ہیں ثبت قلبی آلا دی یا اللہ میرے دل میرے دل کو ثابت قلبی ہے یا اللہ میرے دل کو ثابت قلبی ہے یہ نہیں بولا یا مکلب القلوب ثبت دجارتی ثبت مالی ثبت اولادی ثبت دنیا یا نہیں کیوں پہلی والی دعا کے نے سب کو جا گئے یا مکلب القلوب ثبت قلبی آلا دی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی اوپر قائم رہے دل اگر قائم ہے دل کے پاس تکامت ہے بڑے بڑے دوفانوں کے اندر بھی سہ جائے گا بڑے بڑے دوفانوں کے اندر بھی برداشت کر جائے گا مشکلات کس کی زندگی میں نہیں آتی قلب کو قلب کہتے بھی اس لیے ہیں دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پھرتے رہے ہیں قلب انقلاب بھی اس سے انقلاب انقلاب یہ جو ہوا کے ساتھ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں لیکن اگر دل کو استقامت مل جائے زندگی بھلے رولو کوسٹر رائٹ کی طرح ہو زندگی بھلے لوگ بولیں تم جی کس طرح رہے ہیں لیٹرلی آپ کو لوگ اگر آپ گزر رہے ہوں گے لوگ بولیں گے یا تھک نہیں گئے ہو پریشان نہیں ہو جاتے ہیں ترس آئے گا لوگوں کو کچھ لوگ اور کچھ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا حساس دین کو اچھا ہو رہا ہے جو رہا تمہاری ہوئی سے ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے یہ تو اور ہونا چاہیے تمہارے ساتھ لیکن خارج ایکسٹرنل افیکٹ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ دل کیا ہے سٹرانگ ہے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے تھے اور یہ نہیں کہ مجھے ہدایت مل گئی تو میرا دل اب بالکل زبردست ہو گیا اور میرا دل ہل نہیں سکتا میں قلب سلیم تک ہی پہنچوں گا بہت لوگوں کے اللہ تعالی دل صاف کر دیتا ہے بہت لوگوں کے اللہ تعالی دل دھو دیتا ہے بہت لوگوں کو اللہ تعالی رائے راست پہ لے آتا ہے استقامت بھی دے دیتا ہے لیکن ان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے بے قدری کی وجہ سے اللہ کے اس انعام اور احسان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی واپس لے لے جب ہی تو دعا سی کہی آپ سننے ربنا لاتو دے قلوبنا بعد ایرہ دیتنا وحبلنا ملتن کا رحمہ کہ اللہ میرے دل کو مت پھیر دی بعد اس کے کہ تُو نے جب مجھے کیا دے دی ہدایت دے دی ہدایت کے بعد اللہ تعالی میرے دل کو نہ پھیر دی اگر انسان ساری ہدایت ملنے کے بعد گائیڈ لائنز ملنے کے بعد استقامت ملنے کے بعد اللہ تعالی جب حقیقتہ دکھاتا ہے اور انسان اس وقت اپنی کسی اور کمزوری کی وجہ سے اپنی دل کی کسی اور بیماری کی وجہ سے اگر اس ادایت کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالی اس سے چھین لیتا ہے اس پوری سیریز کے اندر this was just introduction کہ ہم انسان کے دل کے پر بات کریں گے کس طریقے سے اس نے اپنے دل کو وسیع کرنا ہے کس طریقے سے اپنے دل کو پاورفل کرنا ہے کس طریقے سے اپنے دل کے اندر وہ قوت لے کے آنی ہے کہ انسان زندگی میں چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو بڑے ڈیسیزنز لے سکے کس طریقے سے توقل کر سکے کس طریقے سے سبر کر سکے کس طریقے سے محبت کر سکے کس طریقے سے اللہ تعالی سے ڈر سکے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرسکے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرسکے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرسکے اللہ تعالیٰ کے لیے برائی سے بقس کرسکے کس طریقے سے اپنے دل کو ایکٹیویٹ کرے کوئن جذبات کے ساتھ وہ وہ کارنامِ دنیا کے اندر انجام دے دے کہ دنیا حیران ہو جائے کہ یہ انسان کر بھی سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was the pinnacle and the actualized version of the actualized heart جس نے 23 سال کے اندر وہ ساری values جو کہ ہم کہتے ہیں نا آج کا معاشرہ بڑا خراب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کو چھوڑ کے غارِ حراء کے اندر گئے تھے وہ قابط اللہ کے اندر ننگے ہو کے تباف کرتے ہیں فہاشی ہمارے ہوں ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی controlled اور بڑی آسان environment ملی تھی it was really difficult age of ignorance جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے لوگ اپنے اپنے بچ اپنی بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سن سن کے آپ سننے گے کیسا معاشرہ ہے جب ہی تو آپ سن وہ چھوڑ کے غارِ حراء کے اندر مریٹیشن کے لئے تفکر کے لئے چلے گئے no there is something wrong میرا دل یہ قبول نہیں کر دیکھیں نا قبول نہیں کیا لیکن اگر 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 وہ پورا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے اس کو اگر غار و فکر سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے معاشرے سے کئی زیادہ بڑھتا ہے ان کے ظلم کئی زیادہ ہوں گے ان کی پریشانیاں کئی زیادہ ہوں گی لیکن آپ سننے تن تنہا کچھ صحابہ کے ساتھ پوری دنیا تک دئیس سالوں کے اندر کس طریقے سے آپ سننے مکہ مدینہ کے اندر جو پروٹکٹیوٹی دکھائی جو گروت دکھائی جو انفلونس دکھایا جو امپیکٹ دکھایا that is الحمدللہ وہ ایک ایسی پروگریس ہے جس کو دنیا مانتی ہے مسلمان بھی مانتے ہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں اس کے بیچے بھی ہم بتائیں گے کہ اصل میں جو آپ سننے دل تیار کیے تھے جو آپ سننے صحابہ تیار کیے تھے وہ دل تھے ان کے پاس نہ بڑے کوئی arms and ammunitions تھی نہ زیادہ گھڑے تھے نہ زیادہ جو ہے وہ ٹرننگ تھی نہ زیادہ جو ہے وہ پیسہ تھا نہ سردار تھے بلکہ یہی تو کمزور لوگ ہیں تمہارے ساتھ بلے کمزور ہوں اللہ تعالی جس کے دل کو طاقت دیتا ہے اس کے اللہ تعالی کیا بڑی اہمیت ہے ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ once upon a time he was on the trees doing something he climbed the tree اور صحابہ نے دیکھا ان کی ٹانگیں بڑی کمزور سی تھی علم کا پہاڑ تھے ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کا سب سے بڑا مدرسہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ لیکن صحابہ نے دیکھا کھڑے مسکرائے آپ سے نے کہا تمہیں ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیا دیکھ کے پاؤں دیکھ کے پیر دیکھ کے تم جو ہے مسکرارے ہو اللہ کی قسم یہ ایک ٹانگ جو ہے وہ بہت پار سے زیادہ ماری ہے اللہ تعالی عنہ وہ کس چیز کا ویٹ تھا تیری اگر دل کے اندر ویٹیج ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اگر پنڈ دے ہاتھ سے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اگر انگلیش نہیں آتا کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کہ پارفل فیملی سے نہیں ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کہ بڑا ایکسنٹ تمہارا اچھا نہیں ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اگر ایڈوکیشن تمہاری او لیولز اے لیولز نہیں ہیں اگر تم پڑی یونیورسٹیز نہیں گئے آئی پی لفظ نہیں گئے کوئی مسئلے کی بات نہیں تو امیڈ یونیورسٹی سے پڑا ہوا بندہ کچھ بن سکتا ہے اگر دل فرق کیا ہے کہ کل کو چب تم دو لوگ میدان کے اندر آؤ اپنا اپنا ریسورس لے کر آؤ یاد لگنا ہے ریسورس خرید آجا سکتا ہے ریسورس بک بھی سکتا ہے ریسورس فیل بھی ہو سکتا ہے اینڈ وقت پہ نکارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن انسان کا دل ہوتا ہے وہاں پہ جو وہ میند ہوتی ہے جو تن تنہا اس میدان کے اندر کچھ کر دکھاتی ہے بائی دینڈ آف دی ڈے ہم نے دل کیوں پر میند کرنی ہے خالد ابن معدان تابی ہیں تابی اس کو بولتے ہیں صحابی کا سٹورنٹ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ما من عبد نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے کوئی بھی بندہ مگر اس کی چار آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بھی بنایا اس دنیا کے اندر اس کی چار آنکھیں بولے گیا کیسے چار آنکھیں کیسے چار آنکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کچھ لوگ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے لیکن دلوں سے کیا ہوتے ہیں اندھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چار آنکھیں دیں دو آنکھیں جو اس کے چہرے میں ہیں چہرے پر ہیں جس سے وہ دیکھ رہے دنیا کو اور دو آنکھیں جو انسان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے دیں جو انسان کے چہرے پر آنکھیں ہیں وہ دنیا کو دیکھتی ہیں وہ ٹو پلس ٹو کی ماتس کو دیکھتی ہیں وہ گروت کو دیکھتی وہ دنیا کی ترقی کو دیکھتی وہ دنیاوی معاملات کو دیکھتی اور دیکھیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے چار آنکھیں دی اس لیے تاکہ انسان دنیا کو دیکھے تفکر کرے انظار کو پسیف کرے سمجھے اپنا ریسورس بنائے اور جو دو آنکھیں دل کو دی ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ آخرت کو دیکھیں اس سے وہ اس سے اللہ کو دیکھیں وہ آخرت کو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے بلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے دلوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور چہرے کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے یعنی وہ دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے آخرت کو بھی دیکھ ہاں دنیا کی آنکھ ایسا نہیں اندھا ہو جائے دنیا سے آپ سے ہم بڑی اچھی سٹرائٹیجیز بناتے تھے آپ سے ہم بڑی اچھی پلاننگ کرتے تھے آپ سے ہم کپڑا بھی بہترین پہنتے تھے اوٹنی بھی اچھی رکھتے تھے صحابہ کے بعد نو سو اونٹ بھی ہوتے تھے ایک دونیشن کرنے کے لیے اتنا مال ہوتا تھا دنیا کی آنکھیں بھی تھیں اور آخرت کی آنکھیں بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر بھی آخرت دکھنا شکریہ دیں